تجھ کو تجھ کو ترس نہ آیا نہ دیکھی میری مجبوریاں السلام علیکم خواتین حضرات میں ہوں آپ کا مزوان سمیر تو آج کی نئے پرگیم میں ہم آپ کو خوشہ امدید کہتے ہیں دوستو پچھلے کافی دنوں سے میں نے بولی ووڈ چھاپا فیکٹری پر ویڈیوز بنانا چھوڑ دی تھی میں نے کہا یار اب انسانوں سے ہی گلتیاں ہوتی ہے کتنا ایکسپوز کروں یار اگر ایکسپوز کرنے لگ گیا تو سالوں ویڈیوز بنانی پڑے گی میں نے کہا یار چھوڑ دو لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہیں میرے سامنے بولی ووڈ کے اتنے بڑے سنگر نے ہمارے چودہ سال پرانے گانے کو جب چوری کیا چھاپا بارا تو میں نے کہا بھائی ویڈیو تو بنتی ہے بنتی ہے ویڈیو اور پھر میں نے کہا چلو آپ لوگ جو اتنے میسیجز کرتے ہیں انسٹرگرام پر فیس بک پر اور پتہ نہیں میرا نمبر تو انوکی تھل اب گیا یار اس نے بھی تسی بھی میسیج کر دے ہو خیر آپ کے پیار کا بہت شکریہ تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں جی بولی ووڈ چھابا فیکٹری کو ایک بار پھر سے ایکسپوز کہ انہوں نے ہمارے کون کون سے گانے چوری کی ہیں اور ریسنٹلی سانو نگم جی جو اپنے آپ کو بہت بڑا سنگر کہتے ہیں مہان آدمی کہتے ہیں انہوں نے ہمارے کون کون سے گانے چوری کی ہیں وہ بھی بتاؤں گا اور ساتھ میں آپ کو پاکستان کا ایک ایسا گانا بھی بتاؤں گا جس جس نے بھی اس گانے کو گھایا جس نے اس کو لکھا جس نے اس کو کمپوز کیا آخر ان سب کی پورسرار طریقے سے موت کی ہوئی آج کی اس ویڈیو میں یہ کہانی بھی آپ کو ساتھ میں بتانے جا رہا ہوں لیکن رییکشن والوں سے یہ التجا ہے کہ آپ رییکشن ضرور کریں بار بار کریں لیکن ٹھیک دس دن کے بعد اگر آپ کو برا لگے تو ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں وجہ آپ سبھی جانتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر اپنی پیار والی پپی کرنا مت بھولیے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک مشہور سنگر عمر ندیم کے بارے میں عمر ندیم کا دو ہزار نو میں گایا ہوا گانا سن ذرا آپ لوگوں نے بھی بہت سنا ہوگا اور مجھے بہت بسند بھی ہے اس گانے کو انڈیا کے بہت بڑے سنگر سونو نگم جی نے دو ہزار تئیس میں انہوں نے سوچا کہ یار چودہ سال گزر گئے ہیں کسی کو کیا پتا چلتا ہے کہ میں اپنا گانا کر کر ان کے سب نے پیش کر دوں کسی کو کیا پتا چلے گا یہ گانا سونو نگم جی کا ہے یا پھر عمر ندیم کا آرے سونو نگم جی ابھی ہم جندہ ہے ایکسپوس کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا تو آئیے آپ کو سبوتوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں ایک اور ایسا پاکستانی پرانا گانا جسے آج بھی سن کر بہت مزا آتا اور یہ گانا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بنایا گیا تھا یعنی کہ نائنٹین ایٹی ون میں فلم شیر خان کے لیے اس گانے کو بنایا گیا اور اسے بیچرائز کیا گیا تھا سلطان راہی اور انجمن پر گیا اور پھر اس کے ٹھیک سولہ سال بعد یعنی کہ نائنٹین نائنٹی سیون میں بولی وڈ کے مشہور سنگر عدد نیرین نے ایک آل بم ریلیز کیا جس کا نام تھا بے وفا سنم اس آل بم میں نور جہان کے گائے ہوئے گانے کی دھن کو سیم ٹو سیم کاپی کر کے نیا بنا کر پیش کر دیا گیا اور کہتے رہے ہسڈا اپنا گڑنہ ہے تھے آئیو باجی تو ان اس ثبوت خان نیا تسی آپ ہی ویک کے فیصلہ کرو کونڈ سچا تے کونڈ چھوٹا آپ سب کو یاد ہی ہوگا بابر علی اور ریشم پر ایک بہت ہی خوبصورت گانہ پیکچرائز کیا گیا تھا جانو سن ذرا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے وقت کا بلوگ بسٹر گانہ تھا اور اس گانے کو نائنٹین نائنٹی فائف کے فلم جیوہ میں پیش کیا گیا تھا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اسی گانے نے بابر علی اور ریشم کو رات و رات سپرسٹار بنا دیا اور اتنے بڑے سپر ہٹ گانے کی دھون کو کوپی کرنا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بیوکوفی ہے لیکن سونو نگم جی کہتے ہیں کہ ایسی بیوکوفی ہم بار بار کریں گے میرا دل گیا میرا گھر لٹا اب کیا کہوں میں تجھ کیا گر بات مجھے نکلا دے بابا جانو سن ذرا پل کے پوٹھا اسی آلبوم میں پاکستان کے مشہور گانے مونڈیا دھوبٹہ چھڑ میرا کو بھی نہ بکشا گیا جسے ندیم اور بابرا شریف پر پکچرائز کیا گیا تھا بھائی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھارت کے اتنے بڑے سنگر سونو نگم جی اس گانے کو کوپی کریں گے لیکن انہوں نے کیا کیونکہ وہ کہتے ہیں میں ایسی غلطی بار بار کروں گا اور اب اس گانے کی باری ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس گانے کے ہٹ ہونے کے بعد اس دن جانے کتنوں کی پرسرار طریقے سے جان لی اور آج تک کوئی نہ جان پایا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی 1974 میں پاکستان کے مشہور سنگر استاد امانت علی نے ایک گانہ گایا جو کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا ہٹ تھا انشاء جی اٹھو اب کچھ کرو اس گانے کے مشہور ہونے کے چند دن بعد ہی امانت علی کی ڈیتھ ہوگی اور ان کی ڈیتھ کے بعد کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی اور بھی بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی وہ بھی آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ کو یہ تو بتا دوں کہ بولی ووڈ میں اس گانے کو کس نے کاپی کیا 1997 میں ریلیز ہونے والے آل بم سنم بے وفا میں اس گانے کی دھن کو سیم ٹو سیم کاپی کر کے پیش کیا گیا گانے کا نام تھا شہنائی بجے کی اور گایا تھا نتن مکیش نے شہنائی بجی تیرے گھر میں اور میرے گھر میں ماتم ہے انشاء جی ہو اب تو چک کرو اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اس گزل کے ہٹ ہونے کے بعد آخر کس کس کی پرحصرار طریقے سے سیم ایج میں ڈیتھ ہوئی انیسویں صدی کے سب سے بڑے رائٹر اور شاعر ابن انشاء نے اس گزل کو لکھا اور انیس سو ستر میں یہ پبلش ہوئی یہ گزل ان کی زندگی کی سب سے فیمس اور مشہور گزل تھی اس گزل کے پبلش ہونے کے چند ماہ بعد ہی برے سغیر کے سب سے بڑے استاد امانت علی خان صاحب نے اس کو اپنے انداز میں گاہ کر بیش کیا اور جب اس گزل کو پی ٹی وی پر نشر کیا گیا تو پی ٹی وی کو لاکھوں خطوط محصول ہوئے کہ اس کو دوبارہ سے چلایا جائے دوبارہ سے نشر کیا جائے اور اس گزل کو امانت علی کی باون سالہ زندگی کا سب سے بڑا ہٹ کہا جاتا ہے انہوں نے اس سے پہلے ہزاروں گیت اور غزلیں گائی ہوں گی لیکن یہ شہرت ان کو پہلے کبھی نہ مل پائی ابھی امانت علی نے اس گزل کی شہرت کا پوری طرح سے مزہ بھی نہیں چکا تھا کہ ٹھیک باون سال کی عمر میں اچانک ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور چند ماہ بعد اس گزل کے رائٹر ابن انشاء کی بھی اچانک باون سال کی عمر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے اور انہوں نے اپنے ڈیتھ بیٹ پر یہ اپنی ڈاری میں لکھا کہ نہ جانے یہ گزل اور کتنوں کو نگل لے گی اور کتنوں کی جان لے گی اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی پاپولر سنگر بن گئے اور انہوں نے اپنے تیس سالہ کیریئر میں خوب انجائے کیا ان کا کیریئر ایک دم فٹ فارٹ چل رہا تھا اور ایک بہت بڑے کانسرٹ میں لوگوں نے ان سے فرمائش کی کہ آپ وہ غزل سنا دیں جو آپ کے والد کا بھی سنایا گرتے تھے بہت بڑی فرمائش آنے کے بعد پی ٹی وی کی ایک بہت بڑی محفل میں انہوں نے بہت مزے سے وہی غزل دوبارہ سے سنائی انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو اب ان کی دو ہزار چھے میں باون سال عمر ہو چکی تھی یاد رہے کہ اسد امانت علی نے اپنے تیس سالہ شاندار کیریئر میں اس غزل کو کبھی کہیں نہیں گایا تھا لیکن پی ٹی وی کی ایک شاندار محفل میں بہت زیادہ ریکویسٹ آنے پر انہوں نے اس غزل کو گایا اور ٹھیک چند دن بعد جب وہ باون سال کے ہوئے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی پھر ان کے چھوٹے بھائی شفقت امانت علی سے بھی بہت سارے کانسرٹ میں اس غزل کو گانے کی ریکویسٹ کی لیکن انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جب میں اس فیلم میں آنے لگا تھا تو میری فیملی والوں نے ایک ہی وعدہ مجھ سے لیا تھا کہ تم اس غزل کو کبھی مت گانا اس غزل کو ہماری فیملی میں جس نے بھی گایا وہ اس دنیا سے چلا گیا حیرت کی بات یہ ہے کہ تینوں رائٹر سنگر دونوں سنگر ایک ہی سیم ایج میں اس دنیا سے کوچھ کر گئے اور یہ بات آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ باون سال کی عمر میں ہی یہ تینوں کوچھ کیوں کر گئے ایک لکھنے والا دو گانے والے آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی نہ جانے اس غزل کو گانے والوں پر کیا اثر ہوتا ہوگا سانو تھے نہیں پتا اسی تے ڈر گئے ہیں خیر آج کا ویڈیو یقیناً آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو پسند آیا تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رعاہ ضرور دیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا فیس بک پر بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں سبھی سمیر کے نام سے ہمارا پیج ہے ٹک ٹاک پر بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا سمیر چوتھی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ